موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو عرب ممالک میں دبائی نمبر ون پر آتا ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں میں جتنی ترقی دبائی نے کی ہے اتنی ترقی کسی اور ریاست نے پچھلے پچیس تیس سالوں میں بھی نہیں کی ہوگی دوستو دبائی ایک لیبرل سٹیٹ ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دبائی میں ہونے والی پانچ بڑی برائیوں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں دوستو جو پہلی بڑی برائی جو دبائی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے نائٹ کلپس میرے خیال سے ایک اسلامی ریاست کبھی نائٹ کلپس کی اجازت نہیں دے سکتی ان نائٹ کلپس میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں یہاں پر کھلم کھلا ناچ گانا اور شور شرابہ چلتا ہے اسلامی ریاست دبائی اب نائٹ کلپس کی سرزمین بھی بن چکا ہے یہاں پر یورپین لیول کے بڑے بڑے نائٹ کلپس قائم کیے گئے ہیں رات دیر تک یہاں انسان برائیوں سے وابستہ ہوتا ہے یہاں پر شراب کی سہولتے بھی موجود ہیں ممالک کے لوگ یہاں پر اپنا دل بہلانے کیلئے آتے ہیں تو دوستو کہا جاتا ہے دبائی میں کبھی رات نہیں ہوتی یہاں کی راتیں دن سے زیادہ روشن ہوتی ہیں یہاں راتوں کو زیادہ حلہ گلہ اور چہل پہل ہوتی ہے نائٹ کلپس رات دس سے صبح تین بجے تک کھلے رہتے ہیں دوستو جو دوسرے نمبر پر برائی آتی ہے وہ ہے شراب خانے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں شراب کی سختی سے ممہنیت ہے اس کے لئے حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو دوستو جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو آپ ان چیزوں کو کبھی استعمال نہیں کریں گے مگر نہائیت افسوس کے ساتھ دوبائی جیسی ریاست میں درجنوں کے حساب سے شراب خانے بنائے گئے ہیں ان شراب خانوں میں ہر برینڈ کی شراب دستیاب ہے یہاں ہزاروں کی تداد میں غیر ملکی شراب نوشی کرنے کے لئے آتے ہیں نمبر تین پر جو برائی آتی ہے وہ ہے کسینوز شراب کے ساتھ ساتھ اسلام نے جوئے کی بھی سختی سے منع کیا گیا ہے مگر افسوس کہ دوبائی جوئوں کے اڈو سے بھرا پڑا ہے دوستو ان کسینوز میں لوگ روزانہ کروڑوں روپے ہار کر جاتے ہیں دوبائی میں اس وقت چار بڑے انٹرنیشنل لیولز کے کسینوز بنائے گئے ہیں جن میں چورتر سلوٹس اور جدید قسم کی گیمنگ مشینز بھی موجود ہیں یہاں پر اندھو کی دوڑ پر پیسہ لگانا ایک مقبول کھیل سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ انٹھو کی دوڑ پر پیسہ لگاتے ہیں نمبر چار پر جو برائی ہے وہ ہے پورک مارکیٹ دوستو خنزیر یا سور ایک ایسا لفظ ہے جس کو ذہن میں لانے سے ہی ذہن ڈگمگا جاتا ہے اسلام میں سور کو حرام قرار دیا گیا ہے مگر یورپ میں سور کے گوشت کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے یہاں کی غیر مسلم کمیونٹی اسے بہت پسند کرتی ہے سور کے گوشت کو پورک بھی کہا جاتا ہے نہائیت ہی افسوس کے ساتھ دبائی میں غیر مسلموں کے شوق کو مدن نظر رکھنے کے لیے پورک کے ریسٹورانٹ بھی قائم کیے گئے ہیں کئی سوپر مارکیٹس ہیں جہاں پر پورک ایزی لی اویلیبل ہیں نمبر پانچ پر جو برائی آتی ہے وہ ہے لیبرل ان کلچر دوستو ایک اسلامی ریاست میں سکرٹس بکنیز اور شورٹس کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا مگر دبائی میں یہ سب کسرت سے دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے دبائی کے بیچ کسی بھی لحاظ سے کسی یورپین بیچ سے کم نہیں ہے اگر ریاست کی ایک حصے میں بھرکا اور ابائے پہنے جا رہے ہیں تو دوسری طرف بے ہیائی اپنے اروج پر ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا تھانکس ور ووچنگ خدا حافظ